سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما تو پیارے بچوں ہر بچے کے اندر ایک لیڈر ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولتا ہے وہ اچھی آبتیں سیکھتا ہے بری آبتوں کو اپنے اندر سے نکالتا ہے لیکن لیڈر کو پتا ہونا چاہیے کہ زندگی میں اہم کیا ہے کیونکہ روز زندگی کا ایک دن ہمیں اللہ میاں چوبیس گھنٹے کا دیتے ہیں جو ہم روز شام کو ختم ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی میں سب سے اہم ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہماری تعلیم ہماری صحت اور زندگی کا مقصد اور اقدار ہوتی ہیں زندگی بے مقصد تو نہیں جینی چاہیے کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم روز ایک سفر پہ قدم اپنے بڑھا رہے ہیں تو مجھے پتا ہونا چاہیے میری زندگی کا مقصد کیا ہے میں دنیا میں کیوں آیا ہوں میرا اللہ کے کیا ساتھ رشتہ ہے مجھے ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں مجھے اپنی صحت کا کیسے خیال کرنے ہیں تو یہ ساری باتیں ہمیں کون بتاتا ہے یہ ساری سوالوں کے جواب قرآن مجید میں ہیں تو ہمیں روز کا روز قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے ایسی زبان میں جو مجھے اور آپ کو سمجھ آئے تاکہ ہم صحیح طرح سے کامیاب زندگی گزار سکیں زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے یہ نکال دو کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی جگہ یہ دیکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ کر کیا کہے گا اور قیامت والے دن نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کیا فرمائیں گے اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ زندگی ایک خالی جاگ کے معنی ایک دن ہے جو ہم سب کو ملتا ہے اور نہ سمجھ لوگ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان سے اپنا دن گزار دیتے ہیں اور زندگی کے اہم ترین کام جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور دن ختم ہو جاتا ہے لیکن جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ پہلے اہم کام کرتا ہے اور بلکل ایسے ہی ریت کے ذروں کی طرح غیر اہم کام خود بخود ہوتے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اہم کام تو زندگی میں تین چار ہی ہوتے ہیں مثلا قرآن بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنا ماں باپ کا کہنا ماننا سکول کا کام کرنا ورزش کرنا معمول کے کام کھانا پینا گھر کے کام کھاج اور غیر اہم کام وقت زیادہ کرنا عوارت کرنا ٹی وی بہت زیادہ دیکھنا وٹس ایپ پہ بیٹھنا تو ہم نے سبق کی طرف آتے ہیں یہ ہے شو ش او اے شو تو شو کو کہتے ہیں جھوٹا تو ش کے لیے آپ لکھیں شو کی ساؤنڈ کے لیے آپ لکھیں گے اے س ایٹ اور او او کے لکھیں گے او کی ساؤنڈ کے لیے او پھر آپ لکھیں گے اے ایلیفنٹ یا ایگ میں جیسے تو یہ بن جائے گا شو اب آپ نے یہ تین سپیلنگ ہے آپ کے سامنے شو شو اور شو ان میں سے ویڈیو روکیں اور دیکھیں کہ آپ نے کون سے سپیلنگ جو ہیں وہ بے کل صحیح ہیں ان کو مارک کریں ہم نے دیکھا شاباش کہ شو جو ہے یہ سپیلنگ ون والے سے ہی ہے اور اس کو ہم چار لائنوں کی کاپی میں اس طرح لکھیں گے ش کے لیے ہم ایس ایج لکھیں گے پھر او کی ساؤنڈ کے لیے او لکھیں گے اے کے لیے آپ کو پتہ کے یہ آتا ہے تو یہ بن گیا جھوٹا شو اب یہ ہے ڈال ڈ ڈ ڈال آپ نے ڈبل ڈال 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 اب یہ آپ کے سامنے تین سپیلنگ ہیں ڈور ڈال ڈال تو آپ اس میں سے ویڈیو کو یہاں پہ ڈاپ کریں اور جو کریکٹ سی سپیلنگ ہیں ان کو نشان لگائیں تو سی سپیلنگ ہیں ڈال ڈ ڈ ڈ ڈال اور ڈال کو چار لائنوں والی میں کیسے لکھیں گے پہلے ڈ لکھیں گے پھر او لکھیں گے پھر لکھیں گے تو ڈال جو ہے وہ کہتے ہیں گڑیا کو ڈال ڈال تو پیارے بچو اللہ کو جانے اپنے آپ کو پہچانے ہمیں اپنے معاملات زندگی کیسے کرنے ہیں کس رستے بھی ہم چل رہے ہیں سیدھے اور سچے رستے پہ چلیں تب ہی ہم اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں ہر بندہ اپنا لیڈر خود ہے تو پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا